مستے سسرکال آپ سبی کا سواگت ہے آج کی ایک نئی ویڈیو میں آج کی ویڈیو ہم بنانے جا رہے ہیں ٹرک ڈرائیورز کی لائف اور نارمل ورکرز جو کوئی بھی کام کر رہے ہیں سلوینیا میں ان کی لائف کے بارے میں کیونکی لائف کیسی ہے اور جو آ رہے ہیں ان کی لائف کیسی ہوگی یہ کوئی میرا پرسنل ایکسپیرینس نہیں ہے بٹ جو میں ایز او ورکر رہتا ہوں یا پھر میں نے جو اپنے ساتھیوں سے سنا ہے اس کے بیس کے اوپر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں می بھی آپ کا لائف سٹائل ڈیفرینٹ ہوگا اور می بھی آپ اس ویڈیو سے اگری نہیں کریں گے بٹ موسٹ آف تا پیپل ویل اگری ویڈیس تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سبی کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسٹر چندو کی سٹوری میں ایک نیا موڑا آگیا ہے ریسنٹلی مجھے پتا لگایا ہے کہ مسٹر چندو نے سو یورو اور خرچ کر دیا ہے اور آپ کو جان کے خوشی ہوگی وہ کس چیز پہ خرچ کیا ہے اینی گیس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس چیز پہ گیا انہوں نے کیا ہے تو مسٹر چندو ایک دن کام سے واپس آئے تو ہم اس سٹوری کو کانٹینیو کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے کیا تھا کہ مسٹر چندو نے گھر کا راشن بھی لینا ہوتا ہے تو وہاں پہ ٹوگیلر ہم نے پانچ سو یورو کر دیا تھا مسٹر چندو جی پانچ سو یورو بچا لیتے ہیں سو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور چار سو انڈیا بھیج دیتے ہیں اب اس کو کانٹینیو کرتے ہیں کانٹینیو اس لیے کرنے ضروری ہے کیونکہ ریسنٹلی مسٹر چندو اپنے جوب سے گھر واپس آئے اور بہت ہی سٹریس تھے ان کے سپروائزر نے ان کو کچھ بول دیا اور تھوڑا گھر میں ان کا کوئی پرابلم تھا اور یہ تھا اور اگلے دن مسٹر چندو کی چھٹی تھی تو وہ جب جوب سے گھر آئے آتے وقت وہ ایک سٹور میں رک گئے اور ان کا ماتھا ٹھنک گیا وہ بولتے ہیں آتا ماجی سٹک لی تو ان کا آتا ماجی سٹک لیا اور انہوں نے سو یورو کی دارو اور چکھنا لے لیا تو یہ بھی ایک مسٹر چندو کی نئی سٹوری میں موڈ آیا ہے کہ سو یورو انہوں نے وہاں پہ لگ یوز کر لیا تو اب مسٹر چندو کے پاس بچے صرف چار سو یورو جس میں سے سو مسٹر چندو نے رکھ لیے اور تین سو انہوں نے گھر بیچ دیے تو یہ تو رہی مزاگ کی بات کہ مسٹر چندو کی سٹوری کانٹی میں ہوتی رہے گی میں آپ کو بتاتا رہوں گا بر چلیے ہم اپنی ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں تو جو ٹرک ڈرائیورز کی لائف ہوتی ہے نورملی آپ کو سننے کو ملتا ہے کسی بھی گنٹری میں ٹرک ڈرائیورز کی لائف ہوتی ہے ایک جگہ سے انہوں نے لوڈنگ کی دوسری جگہ انہوں نے بڑھتی کھانا کھانا بڑھتا ہے اور وہ سوتے کئی بار اپنے ٹرک میں ہی ہوتے ہیں اگر ان کا اپنا ہے یا رینٹ کا ہے اگر اس میں فسیلیٹی ہے کھانا بھی ادھر بناتے ہیں تو یہ نورملی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہی ایک ٹرک ڈرائیورز کی لائف ہوتی ہے بٹ اس کے پیچھے کئی ہیڈن سیکریٹس نہیں بول سکتے بر باتیں ہوتی ہیں جو ہر کوئی شیئر نہیں کرتا جیسے کی ان کا سیکریفائز ٹرک ڈرائیورز کا سیکریفائز آئی ریلی اپریشیٹ آل تا ورکرز جو ورک کرتے ہیں کوئی بھی کسی بھی طرح کا میند کرتے ہیں اور سپیشلی ٹرک ڈرائیورز بکوز یہ ایک بہت ہی ہائی رسک چوب ہے اس میں آپ ادھر یا ادھر مطلب وہ بولتے ہیں انیس سکیس نہیں ہو سکتا اس میں آپ کو بیس پہ ہی چلنا پڑتا ہے تو ٹرک ڈرائیورز میں ایک سب سے جو وہ ہیڈن بات ہوتی ہے یوزلی وہ ایکسپریس نہیں کرتے وہ ہوتی ہے رسپونسیبیلٹی رسپونسیبیلٹی ایسی ہوتی ہے کہ کئی بار ایمرجنسی لوڈنگ ہوتی ہے ایمرجنسی ان لوڈنگ ہوتی ہے سیفٹی آف دا پروڈکٹ جو وہ کیری کر رہے ہیں وہ ان کے اوپر اس کی بہت سا رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے کہ ہم نے وہ ٹرک کیسے ڈرائیورز کرنا ہے کونسی ٹائم پہ ڈرائیورز کرنا ہے کونسی رسٹرکشن ہوتی ہے روڈز کے اوپر ان کو فالو کرنا ہے اوور سپیڈ نہیں کرنا سپیڈ سے نیچے نہیں ڈرائیور کرنا اور اگر رات کو ڈرائیور کر رہے ہیں تو ہمیں کس طرح اس کو اگر ہم تھوڑا تھکا فیل کر رہے ہیں تو ہمیں اس سے کیسے اپروچ کرنا ہے ان کی سیلری اس لیے زیادہ ہوتی ہے وہ ڈیزرب کرتے ہیں رات کو ایک دو بجے ڈرائیور کرنا کوئی خالا جی کا باڑا نہیں ہے پنجابی میں ہم بولتے ہیں تو مطلب آسان چیز نہیں ہے یہ رات کو ڈرائیور کرنے میں بہت زیادہ رسک ہوتا ہے اپنی زندگی کا رسک ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ اگر کوئی جا رہا ہے اس کی زندگی کا رسک ہوتا ہے روڑ پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی کا رسک ہوتا ہے تو میں تو ریٹ کرتا ہوں ٹرک ڈرائیور کی جاب کو بہت ہی ہائیلی رسک جاب اور بہت ہی سٹرونگ جاب جگرے والا بندہ ہی کر سکتا ہے یہ نہیں ہے جب ہمیں میں نے کبھی ٹرک نہیں چلایا تو میں ریسپیکٹ کروں گا جو بھی یہ درائیور کرتے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے ہم ہمارے گھروں میں ہمیں کھانا ملتا ہے یہ جاب ایسی ہے لیکن اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ سمان نہیں جائے گا تو میں بھی دنیا کا موسٹ آف دا جو سسٹم ہے وہ اس میں کہیں نہ کہیں پرابلم آئے گی اب اگر آپ یہ بھی دیکھتے ہو ہمیں ریالیٹی میں جانا پڑے گا ہم بڑے سٹوروں میں شاپنگ کرنے جاتے ہیں ہم آٹھ بجے جاتے ہیں سٹور کھلتا ہے اور نو بجے بند ہو جاتا ہے ہم کو نہیں پتا آٹھ بجے سے پہلے کیا ہوتا ہے نو بجے کے بعد کیا ہوتا ہے میں آپ کو بدا دیتا ہوں آٹھ بجے سے پہلے ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ رات کو ڈرائیو کر کے آپ کا سمان آپ کے سٹوروں تک پہنچاتے ہیں تو وہ ان کی اتنی مطلب responsibility ہوتی ہے کہ جب سٹور کھلے تب تک ہمارا سمان وہاں پہ پہنچ چکا ہو کہ ہمارا بوس بھی خوش ہو اور سٹور والے بھی خوش ہو اور آپ لوگ بھی خوش ہو وہ یہ سوچتے نہیں ہیں but this is what is job like you know ڈیڈلائنز ہوتی ہیں ہر ایک job میں اور سب سے بڑی بات truck drivers کی job میں ہے weather weather بہت بڑا role play کرتا ہے even normal driver کی life پہ بھی بہت زیادہ weather effect کرتا ہے اگر بہت ساری بارش ہو drive کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے snow پڑ رہی ہو road پہ drive کرنا مشکل ہو جاتا ہے گرمی پڑ رہی ہو truck کے اندر humid ہو جاتی ہے اگر آپ مطلب ساری facilities نہیں use کرتے کئی لوگ نہیں کرتے کئی کرتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو highly appreciated job ہے یہ اور well اب سلوینیا کے بارے میں اگر آپ بولو کہ سلوینیا میں life کیسے دیکھئے normally سب کی life ایک جیسی ہوتی workers کی تھوڑا difference آ جاتا ہے آپ کون سی company میں کام کرتے ہوں وہ کیسا آپ کو treat کرتے ہیں ابھی تک جو میرا experience ہے جن لوگوں سے میں نے بات کی ہے normally 80% بندے یہاں پہ جو truck driver کی job میں وہ خوش ہیں کیوں خوش ہیں companies اچھا response دے رہی ہیں salary اچھی ہے رہنے کو اچھا مل رہا ہے بہت یا sacrifice ہے کہ آپ کو یہاں سے وہاں تک drive کرنی پڑے گی کئیوں کو سلوینیا سے فرانس تک drive کرنا پڑ رہا ہے جرمنی تک بیلجیم تک پولین تک تو this is how the life is of a truck driver اور پیسے کتنے بن جاتے ہیں دیکھئے ہر ایک company کا اپنا ایک salary standard ہے آپ سلوینیا میں truck drivers کی job کو compare نہیں کر سکتے کسی دوسرے truck driver کی job سے ہر ایک company کا اپنا salary standard ہے according to that وہ work کرتے ہیں اب اس میں یہ ہے کی benefits کیا ہوتے ہیں truck drivers کے same benefits ہیں جو normal workers کے benefits ہوتے ہیں وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کیا benefits ہوتے ہیں before میں آگے جاؤں اس سے پہلے میں کچھ بتانا جاتا ہے بہت سارے comments آ رہے ہیں کی سر jobs types کے بارے میں بتاؤ یا پھر students کونسی jobs کر سکتے ہیں tax کا کیا ہے دیکھیں میں نے بہت ساری ویڈیوز میں یہ کہیں نہیں mention کیے ہوئے ہیں آپ چیک کریں آپ کو اس کی information ملے گی اور i will try کی جلدی جلدی میں ایک ایسی ویڈیو بناوں جس میں میں سارے comments اور ان کو explain کروں تاکہ ہر ایک information مل سکے تو آگے ڈیفرنس کیا ہے ڈیفرنس زیادہ نہیں ہے وہ تھوڑا مطلب hard job ہے اور normal worker کی job بھی hard ہوتی ہے بھٹ وہ ڈیفر کرتی ہے آپ کونسی category کونسی trade میں job کر رہے ڈیفرنس workers اور truck drivers کی job میں ایک similarity ہے وہ similarity یہ ہے کہ دونوں میں کوئی بھی labor law ڈیفرنس نہیں ہے سلوینیا کے باہر کرتے ہو labor law سلوینیا کا یہ آپ پہ apply ہوتا ہے salary of course different truck drivers کی different normal workers ہوتی starting salary کا کیا ہوتی ہے دیکھئے مجھے نہیں پتا جو کئی لوگ میری ویڈیو دیکھیں گے وہ بولیں گے ہمیں ہمارے agent نے یا company نے promise کیا 800 900 1000 میں آپ کو بول نا چاہتا ہوں جو مجھے پتا ہے اگر کوئی انڈیا سے آ رہا ہے اور یا پھر کوئی سلوینیا میں ہے اس کی minimum salary 1200 euro ہونی چاہیے end of the story اس کو ملنی چاہیے 1200 euro tax کٹا کے cost کٹا کے سب کچھ company کو 1200 euro salary دینی چاہیے اگر آپ 1200 euro salary نہیں مل رہی that means آپ کے ساتھ کہیں نہ گئی دھوکہ ہو رہا ہے اور آپ کو پوری information نہیں بتائی جا رہی اب اس پہ بہت سارے کمنٹ آئیں گے سر ہمارے agent نے یہ بول دیا وہ بول دیا دیکھئے میں آپ کو personally ہر ایک message کا جواب نہیں دوں گا اس بات پہ بہت شورٹ sentence your salary should be minimum 1200 euro end of story تو آگے بڑھتے ہیں دیکھئے normal worker کی life میں کیا کیا مشکلے آسکتی ہیں سب سے بڑی مشکل آسکتی ہے آپ کی working time کی گھنٹے یا صبح دن 10 گھنٹے یا 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے so depends کہ آپ maybe timing میں آپ happy نہیں ہوں گے کہ ہماری work timings are not so good اس کے علاوہ جو سب سے بڑی مشکل آسکتی ہے وہ یہ آسکتی ہے amount of work کہ ہمیں تو جی بولا گیا تھا آپ نے یہ کام کرنا ہے پر ہم سے یہ بھی کام کروا ہے میں آپ کو ایک clarity دے دوں slovenia میں most of the companies and businesses are private businesses private businesses like ki اس میں government کا یا کوئی مطلب بہت بڑی organization کا ہاتھ نہیں ہوتا وہ ایک بندے کی company ہوتی ہیں دو تین partners کی بڑی companies ہوتی ہیں these are the private businesses اور وہ ہی hire زیادہ کرتے ہیں بہر والے workers کو اب اس میں ہوتا ہے کہ آپ کی cook job ہے let's say example آپ شیف کو جو کھانا بناتا ہے ریسٹورنٹ میں اور آپ کو بولا گیا کہ آپ as a cook work کرو گے بٹ آپ سے اور کام بھی کروایا جا رہا ہے برطن دھو صفائی کرو کچھن کی برطن آتے ہیں ان کو صاف رکھو اپنا کچھن یہ ساری چیزیں اور آپ بولو گے یہ تو میرے contract میں تھا ہی نہیں دیکھئے expectations دے ہی ہوتی ہیں پرائیوٹ بزنس والے کی کم سے کم پیسوں میں اور کم سے کم لوگوں کو ہائر کر کے میں اپنا کام فنش کر والوں تاکہ میرا زیادہ پیسے کھرچ نہ ہو میں ہمیشہ پروفٹ میں ہی رہوں اب میں آپ کو اپنی بات بتا دیتا ہوں جب میں نے ایز کوک جاب بھی کی ہوئی ہے تین سال پہلے پروفیشنل شیف کی طرح مجھے کوکنگ کرتا تھا تو ساتھ میں مجھے بہت ساری چیزوں کا دھیان رکھ نا پڑتا تھا اور کام بھی کرنا پڑتا تھا اگر میں کھانا بنا رہا تھا تو مجھے پریپریشن بھی آپ ہی کرنی پڑتی تھی میرے کانٹریکٹ میں یہ لکھا ہوا تھا بہت ہی ہی لکھا ہوا تھا اس اس سلووینی بزنس 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 اگر آپ کام کوئی لے رہا ہے کانٹریکشن میں آپ آئے ہو کانٹریکشن میں مستری آپ کام ہے ایٹوں کو مسالہ لگانا اور گھر بنانے بہت میبی سم ٹائم آپ کا مینجر یا مالک آپ کو بول دے آج تمہیں آج تمہیں سفہی کرنی آج تمہیں ایٹیں لے آنی آج تمہیں پینٹ کرنا ہے تو یہ بیسک چیزیں بول سکتے ہیں بکوز they expect from you to be flexible at work flexible word use کر رہا ہوں میں you have to be flexible at work otherwise they can also feel like this you are not a good worker جو آپ اچھا نہیں ہے کیونکہ job ڈھونڈ نی بہت مشکل ہو جاتی ہے کئی واری اگر مارکٹ میں یہ آواز چلی جائے نا کہ یہ worker نہیں ہے تو آپ کی reputation کے لیے بھی خراب ہو سکتا ہے تو یہ کچھ مشکل ہوتی ہیں بیسک اب ایک رائٹ ہے کہ وہ آپ کو سیلری آٹھ تاریخ سے لے اکیس تاریخ کے بیج جب مرجی دے سکتے ہیں اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ they must pay you سیلری at 11 or 12 of the month وہ اکیس کو بھی دے سکتے ہیں یہ ان کے لیے ان کے پاس options ہوتی ہیں اب باری چھوٹیاں کتنی مل سکتی ہیں ایک ہفتے میں کتنی چھوٹیاں لے سکتے دیکھئے نورمل جو law ہے اس میں آپ monday to friday کام کرنے چاہیے اور saturday sunday کی چھوٹی ہوتی ہے بٹ کئی بزنسز میں like restaurant بزنسز there is no holiday so آپ monday to sunday work کرتے ہیں تو وہ try کرتے ہیں کہ آپ week میں چھوٹی دے دیں like wednesday یا thursday چھوٹی دے دیں so they try to do like this تو یہ ایک چیز ہوتی ہے اگر یہ ہو جائے تو اچھی بات ہے کہ آپ کی چھوٹیوں کا وہ ہو سکتا ہے یہ بڑھتے ہیں ویڈیو میں تو اگر آپ کو کوئی information چاہیے regarding کوئی ویزا یا کوئی کچھ تو آپ مجھے message کر سکتے ہیں i will reply to you i mean help most of ly سب کی کرتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں مجھے پتا ہے کئی لوگ بولیں گے کہ sir آپ reply نہیں کرتے دیکھیں یہ ایک نانورمل سی بات ہے میرا کام ہے میرے پاس اور بھی کام ہے تو سم ٹائم i don't reply but some time i do reply تو اس کو 50 50 لے لیں پلیز اگر آپ کا reply نہیں ہو رہا تو میں بھی آپ کو کر دوں گا کبھی نہ تو اس کو غلط مطل لیں بات yes it's 50 50 so thank you so much آپ ملتے ہیں آپ کو ایک نائی ویڈیو ملتے ہیں ملتے ہیں